اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے ساؤں گے تو گائز اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کی فریج کا جو کمپریسر ہے وہ کیوں خراب ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کیا آپ اس کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں کہ یا نہیں بچا سکتے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر کمپریسر آپ نے اپنی فریج کو لگانا ہے اور کون سا لگانا ہے یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو گائز ویڈیو کو سکرپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تمہارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل ایکم پر کرک کرنے تاکہ ہمارے جو بھی نیکس ویڈیو ہونے والی ہے اس کا نوٹریکشن پر آپ تک پہن سکیں اچھلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے چینہ کا پینسونیک کا کمپریسر اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی بوڈی میں یہ پائپ جہاں لگے ہوتے ہیں یہاں اس کی بوڈی کے ساتھ رنگ بنا ہوتا ہے اور رنگ کے اوپر پائپ لگا ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جینمن پینسونیک کا کمپریسر ہے اور اس کا جو سٹکر ہے وہ بھی اس سے الگ ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے بوڈی شیپ ہے وہ اس سے تھوڑی بڑے سائی کی ہے اور یہ جو چینہ کا کمپریسر ہے اس کا جو یہ وائٹ سٹکر ہوتا ہے اور اس کی جو سیریل ہے اے ڈبلیو اے سے سٹارٹ ہوتی ہے نمبر اس کا سیم ہوتا ہے نائن ون ایک بڑا چار کا ڈبل سیمن پانچ کا ڈبل سکس وان نوبر سکس کا اللہ تو اسی طرح سے جو پینسونیک کا نمبر ہے ان کے نمبر بلکل سیم ہوتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی میں فرق ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پہچان رکھنا ہے کہ츠ینہ کے پینسونیک کے سٹکر ہوتا ہے یہاں پر لگا ہوتا ہے یہ وائٹ سٹکر ہوتا ہے اور جو پینسونیک کا جینوم سٹکر ہوتا ہے وہ بلو وائٹ سٹکر ہوتا ہے ہاف بیلو شیرڈ ویشوڈ کچھتا ہے نوبر سٹکر ہے اس طرح سے پینسونیک کا نیچے لکھا بھی ہوتا ہے اس کا جو چینہ کا کمپریسر ہے اس کی سٹیکر کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پینیسونک کا کمپریسر ہے بوڈی وائز دیکھنے میں اگر ہم اس کا سٹیکر اتار کے یہاں پر سٹیکر لگا دیتے ہیں پینیسونک کا تو یہ بھی ایسا ہی لگے گا کہ یہ پینیسونک کا کمپریسر ہے لیکن بیسکلی یہ چینہ کا سمبل ہے ہانگ کونگ کا دوستو اصل میں یہ جو میں پینیسونک چینہ کے کمپریسر کی بات کر رہا ہوں ہونا یہ کمپریسر جلدی خراب ہو جاتا ہے مطلب کہ دو تین سال میں ہی اس کا جو مکمل اندر کی مشینری ہے اس کی وہ خراب ہو جاتی ہے اس کا پمپ خراب ہو جاتا ہے موٹر خراب ہو جاتی ہے اور وہ کیوں خراب ہوتی ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں گا اب ہم اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو موٹر ہے وہ جل چکی ہے موٹر جلنے کی وجہ سے اس کے اندر کافی زیادہ بلیک کلر دیکھنے کو مجھ رہا ہے اس کی موٹر کیوں جلی یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ اس کی پہچان کرا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے پہچاننا آپ کو اگر کمپریسر کے ساتھ ٹکر نہیں بھی لگا تو آپ اس کو پہچان سکیں گے کہ کمپریسر چینہ کا ہے یا جینون پیناسونک کا ہے یہاں پر آپ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ پائپ لگنے سے پہلے یہ باڈی کے ساتھ یہ ایک رنگ بنا ہوتا ہے رنگ کے اوپر اس کا پائپ لگا ہوتا ہے تو یہ جو چینہ کے کمپریسر ہے ان کی بوڈی کے ساتھ رنگ بنا ہوتا ہے رنگ کے اوپر پائپ لگایا ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسے مارڈل بھی ہیں جو کہ رنگ نہیں بھی ہوتا لیکن ان کی شیپ اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح کہ یہ اس کمپریسر کی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی موٹر کو اپن کرتے ہیں تو گائز اس کی موٹر موٹر کو کھولنے کے لیے آپ کو ٹی پانے کی ضرورت پتی ہے اور وہ ٹی پانا ہے ایٹ ایم ایم کا تو یہ ہم نے اس کی جو موٹر ہے اور دوسری بات یہ جو پیچ آپ نے کھولنے کے بعد اس کی اندر سٹپ لگی ہوتی ہے یہاں پر کنیکشن والی سٹپ اس کو بھی اتارنا ہے تو یہ آپ پانے کی مدد سے ہی اس کو اتار سکتے ہیں اس طرح سے یہ تو اب یہ موٹر باہر نکل جائے گی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی موٹر کی کنڈیشن ہے جو کافی زیادہ خراب ہے اور یہ یہاں سے سپارکنگ ہوئی ہے اور یہ سپارکنگ کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ یہ سپارکنگ کس وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹر کافی زیادہ یہاں سے سپارک ہے تو اب ہم اس کا جو پانپ ہے اس کو باہر نکالتے ہیں دوستو یہ پانپ کو باہر نکال لے کے لئے آپ کو گیارہ نمبر کے ٹی پانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو ٹی پانا ہے گیارہ ایم ایم کا ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے یوں الٹانا ہے باڈی سے باہر اور اس طرح سے پانہ ڈال کے یہ پیچ اس کو کھول لینا ہے تو اس طرح سے باڈی سے جو اس کا پانپ ہے وہ باہر آ جائے گا یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پانپ کا سرما بنا ہوا یہ یہ جو پانپ کا سرما بنا ہوا اور یہ سرما کیوں بنتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے ویڈیو میں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کمپریسر خراب کیوں ہوا ہوا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کا پانپ ہے چینہ کا چینہ موڈل کمپریسر کا جو پانپ ہے اس کے روٹر کے اندر ایک ہوتا ہے چھوٹا سا بیرنگ وہ بیرنگ کی وجہ سے ہی اس کے جو بوش کا سرما بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سرما بن کے موٹر میں جاتا ہے موٹر کے اندر جانے کی وجہ سے موٹر سپارکنگ کر جاتی ہے اور اب میں آپ کو وہ بیرنگ اس کے اندر سے نکال کے دکھاتا ہوں کہ وہ بیرنگ کس طرح کا ہوتا ہے یہ ہے اس کا ہیڈ گروپ اس کو کھولنے کے لیے آپ کے پاس ایک بٹا چار کی تی گوٹی ہونی چاہیے تو اس سے یہ اس کا ہیڈ کے جو پیج ہیں وہ کھل جاتے ہیں تو اس طرح سے اس کا آپ نے ہیڈ کھول لینا ہے یہ ہم نے اس کا ہیڈ کھول لیا یہ ہے سیکشن وال یہ جو سیکشن وال پلیٹ تو اس کو بھی ہم اس طرح سے اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے گیسکٹ لگی ہوتی ہے تاکہ پریشر کی لکج نہ ہو کسی طرح سے تو یہ ہے اس کا گائس یہ ہے اس کا پسٹن اور یہ یہ ہے اس کا راڈ پسٹن راڈ اور یہ ہے اس کی کرنک شافٹ جو کہ روٹر کے سینٹر میں سے گزرتی ہے تو اس میں سرما بننے کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے روٹر کے اندر بھی کافی زیادہ پلے آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا روٹر اوپن کیسے کرنا ہے آپ کے پاس یہ چار نمبر کی ایلکی ہونی چاہیے جس کے ساتھ یہ چار ایم ایم کی ایلکی ہے اس کے ساتھ یہ جو پیچ اس کے اندر لگے ہیں یہ آپ نے اس طرح سے کھول لینے ہیں اور اس کا روٹر ہے جو وہ الگ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے الکی پیج کھولے اور اس کا روٹر بوڈی سے الگ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو اس کو کیسے نکالنا ہے تو گز اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ روٹر میں سے روٹر کی جو شافٹ ہے اس کو کیسے باہر نکالیں گے تو ہمارا جو روٹر ہے وہ بھی سیف طریقے سے باہر آ گیا پسٹن راڈ یہ بھی ہمارا صحیح طریقے سے باہر آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو راڈ اور پسٹن یہ بالکل ہوکے ہیں اس کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں اصل میں پرابلم ہے اس کے سینٹر شافٹ میں جس کی وجہ سے پمپ خراب ہو چکا ہے اور پمپ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی جو موٹر ہے وہ بھی جل چکی ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ جو کافی زیادہ کالے ہو چکے ہیں بلیک ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کا جو روٹر ہے اس سے شافٹ نکالتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو کہ سینٹر سے خالی ہو اور اس طرح آپ نے روٹر کو اس کے اوپر اس طرح رکھنا ہے اور رکھ کے اس کے اوپر یہاں پر ہمپر سے سٹ لگانی ہے مطلب تھوڑے سے سٹ لگانی ہے اور یہ جو شافٹ ہے نیچے باہر گر جائے گی اگر اس طرح سے آپ اس کو باہر نکالنے کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اس کو پامپ کے ساتھ جب یہ جوڑی ہوتی ہے مطلب اسی طرح سے اس کو باہر نکالنا ہے تو پھر آسانی سے باہر آ جائے گی ہم نے اس کی جو پامپ کی شافرت تھی اس کو باہرنکال لیا ب動画 میں نے اس شافٹ کو باہر نکالا ہے آپ نے اس طرح سے نہیں نکالا یہ آپ نے اگر اس شافرط کو باہر نکالنا ہے تو پامپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہی اس کو باہر نکال별 ہے اس طرح سے جو اس کا بوش ہے وہ نہیں ٹوٹے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے پمپ کی بھی میں نے شافر باہر نکال لی ہے اور دونوں کا سیم پرابلم ہے کہ اس کے ایک چھوٹے سے بیرنگ کی وجہ سے یہ پورا کمپریسر خراب ہو جاتا ہے پہلے اس کا پمپ خراب ہوتا ہے اور اس کے پمپ خراب ہونے کے بعد اس کی موٹر بھی خراب ہو جاتی ہے صرف ایک چھوٹے سے بیرنگ کی وجہ سے تو کاریس ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کمپریسر خراب پمپ کی ہی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کرنک شافٹ کے اندر جو بیرنگ ہوتا ہے بیرنگ کی وجہ سے یہ کمپریسر کا آہستہ جب بیرنگ خراب ہوتا ہے تو اس کی دے کا وہ لوہے کا سرما بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آئل کے ذریعے موٹر میں جاتا ہے اور وہ موٹر سپارکنگ کر جاتی ہے فالڈ کسی چیز میں بھی آ سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس کی جو موٹر ہے موٹر کی اگر کوالٹی کی بات کرے تو موٹر کی کوالٹی کافی زیادہ بہتر ہے اگر میں اپنے تجربے خساب سے اگر آپ سے بات کروں تو میں اس موٹر کی ون یئر کی ورنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ موٹر ون یئر تک جل نہیں سکتی مطلب کہ یہ خراب نہیں ہو سکتی تو پمپ کی وجہ سے ہی یہ موٹر خراب ہوتی ہے ورنہ اس کی کوالٹی میں کوئی ڈوٹ نہیں کہ موٹر کی کوالٹی ہلکی ہے تو گائز یہ تھا ہمارا آج کی وڈیو کا ٹوپک تو گائز جب بھی آپ نے فریج میں کمپریسر لگانا ہے یا کسی سے لگوانا ہے تو آپ نے کمپریسر صحیح اچھی کمپنی کا لگانا ہے جیسا کہ پیناسونک ڈینفاس ایمبریکو بارازیل وغیرہ ان جو اچھی کمپنی ہیں ان کا کمپنی کا کمپریسر آپ نے فریج کندر لگوانا ہے تو گائز اس طرح کے مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلے کمپر کلک کر لیں تاکہ ہماری جو بھی نیکس ویڈیو آنے ورہے اس کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اس کے ساتھ دیجئے اپنے مزمان محمد دکیل کو اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ